ابھی کچھ ہی سال پہلے کی بات ہے کہ پاکستان میں ایک بھاریشت صاحب نے میدی ہونے کا دعویٰ کر دیا نہ صرف دعویٰ کیا بلکہ اپنے ویڈیو پیغام میں وزرعظم اور آرمی چیف کو بھی حکم دیا کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں اور میری ہی سربراہی میں غزوہ ہند لڑا جانا ہے دنیا کے کئی مالک میں صدیوں سے اس قسم کے دعوے وقتن فوقتن کیے جاتے رہے ہیں تاہم میدی کی آمد اور پہچان ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی بتا دی تھی کیونکہ ان تمام باتوں کی سچائی کی قسوٹی کرانو حدیث ہے نہ کسی دنیاوی فلسفر کی باتیں نہ پیشنگوئیاں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں امام میدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانی اول یہ ہے کہ سرزمینِ عرب پر ایک بادشاہ وفات پا جائے گا اور اس کی جانشینی کا مسئلہ پیدا ہوگا ایسے میں ایک شخص مدینے سے اٹھے گا اور مکہ آ جائے گا یہ آنے والا شخص محمد بن عبداللہ یعنی امام میدی ہوں گے مسلم دنیا کی حالت اس وقت ہر اعتبار سے دگرگم ہوگی جانو مال عزت و عبرو کی پامالی اور غرجے کہ مسلمِ امہ ہر مصیبت اور پریشانی کا شکار ہوگی ایسے میں اللہ تعالی علماء و فضلہ کے دل میں ڈالے گا کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کو جائیں اور وہاں میں امام میدی کو تلاش کریں علماء اکرام چلیں گے اور راستے میں کئی افراد ایسے بھی ملیں گے جو میدی ہونے کا دعویٰ کریں گے لیکن مسلمان کسی کی نہ سنیں گے بیت اللہ شریف پہنچ کر ہی دم لیں گے اور وہاں امام میدی کی تلاش کریں گے حضرت امام میدی خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہوئے پیچانے جائیں گے مسلمان ان کو پیچان کر ان کو روک لیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر اسرار کریں گے امام میدی وہاں سے نکل جانا چاہیں گے امام میدی کے عمر مبارک اس وقت چالیس سال کی ہوگی لیکن مسلمان ان کو ہرگز جانے نہ دیں گے اور بل آخر امام میدی مسلمانوں کے اسرار پر اپنا دست مبارک آگے بڑھا دیں گے اور مسلمان جوک تر جوک آپ کی بیعت کرنا شروع ہو جائیں گے امام میدی کسی خاص علاقے یا مملکت کے نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا کے خلیفہ کہلائیں گے یعنی وہ خلافت جس کو انگریزوں نے سالشوں کے ذریعے ختم کر ڈالا تھا باقم خدا وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی اور ادھر مدینے میں جب یہ پتہ لگے گا کہ مسلمانوں نے محمد بن عبداللہ نامی شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے تو صفائیوں کے ایک دستے کو حکم دیا جائے گا کہ محمد بن عبداللہ کو گرفتار کیا جائے تو امام میدی کی دوسری نشانی یہ ہے کہ خوجی دستہ جب مکہ شہر کے پاس پہنچے گا تو چانک کی زمین پھٹے گی اور علاوہ ایک سپائی کے پورے کا پورا دستہ زمین میں غرق ہو جائے گا اور وہ زندہ بچ جانے والا سپائی واپس جا کر بتائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا دیس شریف میں ہے کہ اس دنیا میں چار افراد ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی اور اس سمین کا پانچوہ مالک میری اولاد میں سے ہوگا اس کا نام میرے نام پر اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا امام میدی کی سربراہی میں امت مسلمہ متحد ہونا شروع ہوگی اور پھر خراسان سے لج کر اٹھیں گے اور یہ لوگ اونچے کٹھتے پہنے اور کالے امام سرو پر باندے ہوں گے یہ لوگ امام میدی کی قیادت میں بیت المقدس فتح کرنے کے لیے روانہ ہوں گے پوری دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں ان کو روکنے کے لیے پورا زور لگا دیں گی لیکن ان کو کسی صورت روک نہ پائیں گی ان سپاہیوں کے ہاتھوں میں سیاہ رنگ کے جھنڈے ہوں گے یہ بیت المقدس کی سرزمین پر پہنچیں گے اور وہاں یہ جھنڈے گار دیں گے اور بالاخر ایک سخت اور صبر آزما مقابلے کے بعد مسلمان امام صاحب کی قیادت میں بیت المقدس فتح کر لیں گے